السلام علیکم ویلکم تو جوگنو ٹوائز آج ہم انباکسنگ اور ٹیسٹنگ کرنے جا رہے ہیں فنی بات سیٹ کی جو کہ تین سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ہے یہ بلکل ایک سافٹ میٹیرل سے بنایا گیا ہے جو کہ بلکل نون ٹاکسک ہے بچے اگر اسے موں سے اسے بچے بائٹ کر لیتے ہیں تو اسے ان کے موں کا زائقہ یا جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان بچوں کو نہیں ہوگا یہ جہاں پہ انہوں نے مینشن بھی کیا یہ بلکل سافٹ میٹیرل سے بنا گیا ہے یہ اس کا موڈل نمبر مینشن کیا گیا ہے یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ایک بات سیٹ ہے فنی بات سیٹ ہے یہاں تک اس کی قیمت کی بات ہے یہ ساٹھ چار سو پچاس رپے میں ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں ہم سے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لینک ہم نے بائے کرنے کا دیا ہوا ہے یہ ایک میڈن چائنا پروڈکٹ ہے جو کہ چھ پیس کے اوپر جو ہے یہ مجتمع ہے جس میں یہ ایک ابھی ہم سپون باکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک بوٹ ہے یہ ایک ڈک ہے یہ بھی ایک ڈک ہے ساتھ میں یہ ایک ایلیفنٹ ہے ساتھ میں یہ بیئر ہے اور یہ ایک فراغ ہے اسی طرح کا ایک دوسرا سیٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو جین فی کمپنی نے بنایا ہے میڈن چائنا ہے یہ چار پیس کے اوپر مجتمع ہے جس میں یہ بیئر کا سیٹ ہے سارے اس میں جو ہے وہ بیئر ڈالیں بیئر ہے لائن ہے اس طرح کے اس میں اینیمل سیٹ ہے جو جو کہ بچے بات کے دوران جو ہے وہ اپنے ٹب میں ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور دیر تک بیٹھ سکتے ہیں یہ ایک میڈن چائنا پروڈکٹ ہے جس کی قیمت 350 رپے ہے یہ بھی ہمارے سٹور پر اویلیبل ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا بائی لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو چلے آئیں اس کو ہم باری باری دونوں پیک کو جو ہے وہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیں کیا کیا کچھ ملتا ہے یہاں پہ اس کے پین لگی ہوئی ہے ان کو ہم جہاں سے کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا مٹیریل ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمیں اس کے اندر ملتا ہے یہ ایک ڈک ہے جو کہ بلکل ایک سافٹ میٹیریل سے بنی ہوئی ہے اس کی سارا کلر کمبینیشن جو ہے وہ بلکل ایک ریل ڈک کی طرح ہے نیچے اس کے جو ہے یہ ایک بستل لگی ہوئی ہے جو کہ ہوا کے پریشر سے جو ہے وہ ساؤنڈ نکال دی ہے بلکل ڈک کی طرح یہ ایک ڈک ہے اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمیں اس کے اندر یہ ایک بوٹ ملتی ہے جو کہ بچے اپنے باث ٹائم کے دوران اسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے یہ ساؤنڈ ہے اس طرح کی یہ پنک کلر اور ریڈ کلر اور بلو کلر میں جو ہے یہ انہیں بنائی جائے اس کو بھی ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اگلے ٹائے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ بھی ایک ڈک ہے ییلو کلر کی یہ بھی اسی طرح کی ساؤنڈ نکالتی ہے چوتھے نمبر پہ جو ہمیں ٹائز کے اندر ملتا ہے بوکس کے اندر یہ ایک ایلیپینٹ ہے جو کہ ایک بہت خوبصورت شیف میں انہوں نے بنایا ہوا ہے ایلیپینٹ نے جو ہے وہ کیپ دیو پہنا ہوا ہے یہ سٹیننگ پوزیشن میں بنایا ہے یہ بھی پنک اور بلو اور ریڈ کلر میں بنایا ہوا ہے اس کو بھی پریس کرنے سے جو ہے یہ ساؤنڈ نکلتی ہے ساؤنڈ ساب ٹائز میں ایک جیسی ہی ہے اور یہ بہت اچھے سافٹ میٹیریل میں بنایا ہوا ہے جسے بچے کھیل کے بہت انجوائے کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اگلا ٹائز دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ہے یہ ہے بیر جو کہ لائٹ بلو کلر میں بنایا ہے بلیک کلر کے اس کے لیکس بنایا ہوا ہے یہ بھی بالکل سافٹ میٹیریل میں ہے اور اس کے نکچے ساؤنڈ ہے پرس کرنے سے یہاں پانی اس کے اندر ڈالنے سے جائے بھی ٹائز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور بچے اس سے کھیل کے انجوائے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت زبردست مٹیریل اور بہت خوبصورت شیف میں بنایا گیا راؤنڈ شیف میں بچے اگر اس سے بائٹ بھی کر لیں تو اس سے جو ہے وہ بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا نہ ہی ٹائز کو کوئی نقصان ہوگا اس کو بھی ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور چھٹا ٹائز دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ ایک فاغ ہے جو کہ گرین کل میں بنائے گیا ہے ساتھ میں اس کی بڑی بڑی آنکھیں بنائے گئی ہیں یہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بنائے گئے ہیں یہ بھی بلکل سافٹ شیف میں بنائے گیا ہے اور یہ بھی اسی طرح سب ٹائز کی طرح ساؤنڈ نکالتا ہے اور اسے بچے پانی میں جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو یہ چھے ٹائز ہیں جو ہمیں پہلے باکس میں سے ملے تھے ان کی کیمہ چار سو پچاس روپے ہے ان کو اگر آپ پریدنا چاہتے ہیں تو آپ جو گنو ٹائز کے جو فیس بک کا پیجز کے اوپر ان کو آڈر کر سکتے ہیں یا ان کی تفصیل جو ہے وہاں سے جان سکتے ہیں تو ان کو ابھی ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور دوسرا جو پیک ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہمیں یہ ایک لائن ملتا ہے سٹینڈنگ پوزیشن میں دوسرے نمبر پہ ایک بیئر ہے تیسرے نمبر پہ یہ کاؤ ہے اور چوتھے نمبر پہ بھی یہ ایک بیئر سیٹ ہے تو آئیں اسے کھول کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوالٹی اور کلر کیا ہے اور بچے ان کے ساتھ کیسے کھیل کے انجوائے کر سکتے ہیں ہمیں اس کے اندر ملتا ہے یہ ایک لائن ہے جو کہ سٹینڈنگ پوزیشن میں بنائے گیا اور یہ ایک فنی پوزیشن لی ہوئی ہے اس نے اس کے کلر اور جو ہیں وہ بلکل اصلی لائن کی طرح ہیں یہ بھی بلکل سافٹ میٹیریل کا بنا ہوا ہے اور سیم ساؤنڈ باقی ٹوائز کی طرح یہ بھی بسی طرح کی ساؤنڈ دے رہا ہے جسے بچے پریس کر کے امیوز ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو ہمیں اس باکس میں ملتا ہے ٹوائے وہ ایک بیئر ٹائپ ہے یہاں کچھ اس سے ملتا گلتا اینیمل ہے یہ بھی سیم ساؤنڈ میں ہے بلکل سافٹ میٹیریل کا بنا ہوا ہے تیسرے نمبر پہ یہ ایک کاؤ ہے جو کہ ایک فنی پوزیشن لی ہوئی ہے کاؤ نے یہ بھی بہت سافٹ میٹیریل ہے سیم ساؤنڈ ہے اس میں بھی چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس اس باکس میں جو ہے یہ ایک بیئر ہے جو کہ ہاتھ میں کچھ اسے نے پکڑا ہوا ہے ریڈ اور جیلو کلر میں بنایا ہے یہ بھی سیم ساؤنڈ دیتا ہے موسیقی تو یہ تھا آج کی ہمارا انبوکسنگ اور ٹیسٹنگ بات ٹوائی سیٹ کی جس میں ہم نے مختلف اینیملز کو جو ہے وہ آپ کو دکھایا ہے یہ ایک اینیمل سیٹ جو ہے یہ چھ پیس کا ہے دوسرے اینیمل سیٹ جو ہے وہ چار پیس کا ہے اور یہ سارے بہت سافٹ اور انجوائے کرنے والے ٹوائیز ہیں تو اگر آپ ان کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے آپ اسپورڈر کر سکتے ہیں جس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے دیا ہوا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو اگر آپ کو پسند لگی ہے پسند آئی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ لائک کا بٹن پرس کر دیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں اللہ حافظ